بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کا لیور کام کرنا شروع کرے تاکہ ہم جو بھی خوراک کھلائیں تو وہ ہمارے جانور کو فیدہ پہنچائے اور وہ موٹا تازہ اور دودھ کی پیدوار بڑھا لے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا لیور ٹانک بتانے لگی ہیں جو جانوروں کے لیور کے پرابلم کو درست کر کے اسے صحت مند اور موٹا تازہ بنائے گا جس سے جانور کا دودھ بھی بڑھے گا اور اس کا حیوانہ بھی دلکش نظر آئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اور لائک سٹرک فارمنگ اگر آپ کو ہمرا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں نسخے کی طرف ناظرین اس نسخہ جانوریور ٹانک کو بنانے کے لیے ہمیں تین عدد مولیوں کی ضرورت پڑے گی مولی بلکل تازی استعمال کرنی ہے اور پتوں کے ساتھ استعمال کرنی ہے کیونکہ مولی کے پتوں میں کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو ہمارے جانور کے لیور کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں اور لیور کی صفائی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں تو دوستو مولی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس کے بعد مولی کے جو پتے ہوں گے ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے ناظرین اس کے بعد ہمیں لینے ہیں دو عدد پیاز پیاز بڑے سائز کے ہونے چاہیے یہ جو پیاز ہوتے ہیں دوستو یہ بھی جانوروں کے لیور کے مسائل بہت سبردست طریقے سے حل کرتے ہیں اور لیور کو مضبوط بناتے ہیں ساتھی پیاز جانوروں کے اندر تھنڈک پیدا کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے اچھی طرح سے چھی لینا ہے اور چھی لینے کے بعد اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے تو ناظرین ان سبھی چیزوں کو کاٹ لینے کے بعد اسے کسی مشین میں پیس کر لیں بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے جوسر مشین کا استعمال کریں اور ان سبھی چیزوں کو اس مشین کے اندر ڈال کر اس میں پانی ڈال دیں اور اچھی طرح سے اس کو جب آپ گرینڈ کریں گے تو اس کا بہترین جوس تیار ہو جائے گا جب جوس اس کا تیار ہو جائے گا تو اسے آپ نے کسی برتر میں ڈال دینا ہے اور پھر ہمیں دو بڑے لیمو کی ضرورت پڑے گی اور لیمو کو کاٹ کر ان کا رس بھی اس جوس میں ڈال دینا ہے یہ جو لیمو ہوتے ہیں دوستو یہ جانوروں کی حازمی کے لیے بہت اچھی چیز ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں لینی ہے دس گرام حلدی یہ جو حلدی ہوتی ہے اس میں انٹی بیوٹک جینز کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ لیور کے مسائل کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود انفیکشن کو بھی ٹھیک کرتے ہیں یہاں پر حلدی کا استعمال کر رہے ہیں تو اسے دوستو کوٹ رگڑ کر اس نسخے میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس نسخے میں دو لٹر پانی ڈال دینا ہے پانی گرم کر کے استعمال کرنا ہے اس کے بعد آخر پر ہمیں دو سو گرام گوڑ کا استعمال کرنا ہے گوڑ کا دوستو یہاں پر کام صرف یہ ہوگا کہ یہ لیور ٹانک کے ذائقے کو میٹھا بنائے گا اور دوسرا جانور کو فوری انرجی پہنچانے کا بھی یہ بہترین سورس ہے گوڑ کو کوٹ کر بری کر کے اس ٹانک میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب گوڑ اس میں اچھی طرح سے گھول جائے تو پھر یہ ٹانک تیار ہو جائے گا اور اب ہم اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دن میں ایک دفعہ دینا ہے اور لگتار سات دنوں تک استعمال کرنا ہے جس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جانور کے لیور کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس کا حضم بہترین ہو جائے گا اور وہ صحت مند اور توانہ نظر آئے گا جس کے بعد وہ دودھ بھی بڑھا لے گا اور اس کی فٹنس ایون ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اجادہ دیجئے اللہ حافظ